اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اور جنگِ بدر سے بھاگنے والے کافر ہرگز اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے یعنی اس کی پکڑ سے نہیں بج سکتے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَقَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْمِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور اے مسلمانوں ان کافروں سے مقابلے کے لیے تم سے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے بان سکو باندھو تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر اپنی دھاگ بٹھاؤ اور ان کے سوا دوسروں پر بھی اپنی دھاگ جماؤ جنہیں تم نہیں جانتے یعنی منافقین وغیرہ اللہ انہیں جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کروگے تمہیں اس کا پورا پورا عجر دیا جائے گا اور تم کسی طرح نقصان میں نہ رہوگے وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور اگر وہ صلاح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں یعنی صلاح قبول کر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں بے شک وہی سب کچھ سننے والا بہت جاننے والا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور اگر صلاح ظاہر کر کے وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد سے اور مومنوں سے قوت دی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْا اَنفَقْتَ مَأْفِ الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جیسے قبیلہِ عوث اور خزرج جن کے درمیان سو سال سے بھی زیادہ عرصہ دشمنی تھی اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب خرج کر دیتے تو بھی ان کے دل نہ ملا سکتے لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیئے بے شک وہی سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پہروی کی اگر آپ کو کافی ہے جنہوں نے آپ کی پہروی کی